الحمدللہ رب العالمين والصلاة والا رسول کریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی یا اللہ یا رحمان یا رحیم جماعت حضب الحق کی جانب سے آپ کا خادم عبدالسبحان نقشبندی حاضر خدمت ہے آج آپ کی خدمت میں ناف کا روحانی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح تشخیص کر سکتے ہیں کہ فلاں بندے کی ناف گری ہوئی ہے کہ نہیں اور اس کا روحانی علاج آپ کو ریکمینڈ کروں گا تو آئیے چلتے ہیں علاج کی جانب یہ میرے پاس مریض ہیں میں نے پہلے ہی ان کو چیک کر لیا تھا اور آپ کو میں بتاؤں گا انہی کے ذریعے کہ ناف کس طرح چیک کی جا سکتی ہے ناظرین سب سے پہلے آپ نے یہ جو مریض ہے اس کی ہتھیلیوں کو اکڑوا کے رکھنا ہے دیکھ رہے ہیں لکیر کو اب لکیر کے ساتھ ملائیں گے ملائیے اس کو جب ہم نے اس کو ملایا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو چھوٹی انگلی ہے ایک چھوٹی ہو گئی ہے اور ایک بڑی ہو گئی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مریض کو ناف ہے اور یہی ایک نشانی ہے جس سے آپ پتا کر سکتے ہیں اور بھی نشانی ہیں مگر یہ بہت آسان ترین نشانی ہیں آئیے چلتے ہیں علاج کی جانب سب سے پہلے آپ نے سامنے آئے گی ادھر دکھائیے پیر جوڑیے پیر جوڑنے ہیں بلکل مریض کے اس طرح اور بلکل سیدھا کھڑے ہونے کے لیے آپ نے پورنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے اوپر حسار دعائی حضب البحر جو آپ کو میں نے ریکمنٹ کی ہے وہ آپ نے پڑھ لینی ہے اس کا ری ایکشن ہو سکتا ہے یعنی آپ جب اس کی ناکھ بٹھائیں گے وہ سکتا ہے کہ آپ کی ناکھ بھی گر جائے اس وجہ سے آپ نے پہلے اپنے اوپر حسار باندھ لینا ہے میں نے دعائی حضب البحر یہ پہلے سے پڑھ رکھی تھی اب جانب والا بلکل مریض کو سیدھا کھڑے ہونے کے لیے بولیں گے اب بتاتا چلوں یہ جو علاج میں ریکمنٹ کر رہا ہوں یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے انشاءاللہ تبارہ وتعالی وہ بھی میں علاج پردے کے ساتھ ارض کر دوں گا آپ نے شہدت والی انگلی مریض کے الٹے پستان سے ناب تک لے آنی ہے اور سور ناس پڑھنی ہے سات مرتبہ میں نے تو ایک مرتبہ پڑھئی ہے آپ نے سات مرتبہ پڑھ لینی ہے اور پھر سیدھے پستان مریض کے سیدھے پستان کی جانب سے آپ نے شہادت والی انگلی ناف تک لے آنی ہے اور وہی سے یعنی سور ناس پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد آپ نے مریض پر دم کر دینا ہے اور اس کے بعد مریض کی یہ جو دو انگلی ہیں یعنی شہادت والی انگلی اور بڑی انگلی اس ہاتھ الٹے ہاتھ کی بھی اور سیدھے ہاتھ کی آپ نے پکڑ لینی ہے اور اس طرح کچھ دو جھکے دینے مریض کے ہاتھ بلکل دھیلے ہونے چاہیے بلکل تو اس لئے ایک دو تو میں نے پڑھائی کر دی تھی اور انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں ان کی ناف جو ہے کہاں تک ہے پھر اکڑا کے رکھیں جی ابھی بھی تھوڑا سا فرق ہے ابھی بھی تھوڑا سا فرق ہے پھر میں پڑھ لیتا ہوں ویڈیو سٹاپ کر کے میں پھر پڑھ لیتا ہوں ویڈیو سٹاپ کر کے میں نے پوری سات مرتبہ سورت پڑھ لی تھی تاکہ ویڈیو تبیل نہ ہو پھر میں اسی طرح جھٹکہ دیتا ہوں مریض کو دونوں ہاتھوں کی دو انگلیاں پکڑ کے ایک دو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے پھر اکڑائیں ہتینی اکڑائیں اور ساتھ ملائیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ اب برابر ہو گئی ہیں دونوں انگلیاں یہ دونوں انگلیاں برابر ہو گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ناف ماشاءاللہ اپنی جگہ پر آ چکی ہے اس کے بعد آپ مریض کو ریکمنٹ کریں گے کہ دو گلاس پانی کے پی لے یہ اگر عمل نہار مو کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے اور اچھے طریقے سے ناف بیٹھ جاتی ہے اگر عورتوں کے لیے آپ تشخیص کرنا چاہیں ظاہر بات ہے شریعت کا بھی تقاضہ ہے نامیرم کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے تو عورتوں کے لیے اگر آپ ناف چیک کرنا چاہیں تو اس کا نام اس کی والدہ کا نام پوچھیں گے اور اپنے ہاتھ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے سور فلک آپ نے تین مرتبہ پڑھنی نہیں ہے زیدہ بنت فاطمہ کوئی ہے یہ تشخیص کا عمل بتا رہا ہوں پھر علاج کا بھی عمل بتاتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کونی کا جو بیچ والا آپ نے ادھر اپنے انگوٹھا رکھنا ہے اور اس طرح آپ نے معاپنا ہے بالش کے ذریعے چک کیا تو یہ بڑھ گئی یہ انگلی دیکھ رہے ہیں یہ والی انگلی تو اس سے پتا چلا کہ ان کی ناف گری ہوئی ہے جب ہم نے اس کا نام دل میں نیت کی تصور کر کے ہم نے تین مرتبہ سورے پڑھی اور ہم نے ادھر سے ہی معاپا تو پتا چلا کہ اس کی ناف گری ہوئی ہے آئیے چلتے ہیں اب اس کے علاج کی جانب زائدہ بنت فاطمہ کی ہم نے جب تشریف کی اس میں ناف گری ہوئی تھی اور اس کے بعد آپ کو میں علاج بتاتا ہوں کہ اسی ہاتھ پر اسی ہاتھ پر آپ نے سات مرتبہ ان کا تصور کر کے سورے ناس پڑھنی ہے تو ویڈیو سٹاپ کر کے میں پڑھ لیتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تو ناظرین یہ کوئی مریضہ تھی جن کا میں نے ناف بٹھائی ہے دور سے ہی گھر میں ہی بیٹھ کر یعنی وہ گھر میں ہیں اور میں یہاں سے ہی ناف بٹھا دیئے اب دیکھتے ہیں کہ کتنی بیٹھ چکی ہے ناظرین یہ تھوڑی سی بچی پہلے تو تقریباً ایک انچی کا فرق تھا اب آدھا انچ کا فرق آ چکا ہے اگر پھر ایسا ہی معاملہ تو پھر آپ دوسری مرتبہ بھی وہ ناف بٹھائیں گے یعنی دوسری مرتبہ بھی سورے ناس سات مرتبہ پڑھیں گے ناظرین ہم نے ویڈیو سٹاپ کر کے وہ پڑھ لیا تھا دوبارہ آپ پھر چیک کرتے ہیں ایک دو یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ ناف ان کی بیٹھ چکی ہے یہاں سے ہی آپ ناف بٹھا سکتے ہیں ناف میرم کی تو یہ آپ کو میں نے روحانی عمل بتا دیا ہے اس کی اگر کوئی اجازت لینا چاہے تو یہ میرا نمبر ہے اجازت لے سکتا ہے اگر وہ قابل ہوا تو اسے اجازت دے دی جائے گی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے لائک کریے کومنٹ کریے شیئر کریے الاسلام زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ